بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ویڈیو بنا کر اس چینل میں اپلوڈ کر چکا ہوں کہ بنگلہ دیش کے لیے ایڈ بینیفیکشری کیسے کرتے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسی سلسلے کی دوسری ویڈیو آج ہے تک چلو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ بینک مسکت کی اس نئی سروس کو کیسے یوز کر کے ٹکے بنگلہ دیش سپیڈ ٹرانسور کرنے ہیں پر ٹرہ سیکشن ایک ریال پانسو پیسہ آئے گا اور آپ ایک وقت میں صرف دو ہزار ریال امانی ہی بیج سکتے ہیں جو کہ وہاں بنگلہ دیش میں ٹونٹی فور آور یعنی چوبیس گھنٹے کے بعد میں ملیں گے آپ کے ایرلیٹڈ بینک اکاؤنٹ میں سے اور دوستو ویڈیو تک جانے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی چی ارز کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل ٹیک ویڈ اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے مزید اچھی اچھی معلوماتی ویڈیوز کے لیے اور اگر آپ ہمارے چینل کے پہلے سے ہی سبسکرائب رہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور دوستو آپ جیسے ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے اس کے ساتھ میں ایک بیل کا آئیکن آئے گا آپ نے بیل کے آئیکن کے اوپر بھی کلک کر کے اوکے کر دینا ہے تاکہ ہم جو بھی نیو ویڈیوز چینل میں اپلوڈ کریں وہ سیدھا آپ کو نوٹفکیشن کے ذریعے مل جائے تو چلیے دوستو میں ویڈیو شروع کرتا ہوں اور اپنے اکاؤنٹ کو بینک مسکت کی موبائل ایپ میں کھول کے آپ کو پنگلہ دیش میں ٹکا سینٹ کر کے بتاتا ہوں جی تو دوستو جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جب بینک مسکت کی موبائل ایپ میں لاغن کر کے آئیں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج کھل جائے گا آپ نے سیکنڈ والا آپشن چوز کرنا ہے فنڈ ٹرانسفر اور دوستو اس کے بعد میں تھرڈ والا آپشن ٹرانسفر اور دوستو اس کے بعد میں فورت والا آپشن سپیڈ ٹرانسفر اور اس کے بعد میں دوستو پھر فورت والا سپیڈ ٹرانسفر ٹو بنگلہ دیش اور دوستو جیسے یہ آپ دے سکتے ہیں بن فیکشری نکنیم یہ آگیا زہیر الاسلام میرے پاس میں ابھی تک بینک مسکت کے اکاؤنٹ کے ساتھ صرف سپیڈ ٹرانسفر کے لیے ایک ہی نام ایڈ ہے اس لیے میرے پاس یہ ایک ہی شو کر رہا ہے اگر آپ کے پاس ملٹیپل اکاؤنٹ اٹیچ ہوں گے آپ کے بینک مسکت کے اکاؤنٹ کے ساتھ بنگلہ دیش کے انڈیا کے یا کسی بھی دوسری کنٹری کے تو آپ سے یہ آپشن پوچھے گا رہا اور یہ سیکنڈ والا میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانسفر کرنسی بی ڈی ٹی یہ اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے اور اس کے بعد میں ہے اور اس کے بعد میں ہے ٹرانسفر اماؤنٹ ان ٹرانسفر کرنسی اور دوستو آپ نے یہاں پر جیتنے بنگلہ دیش میں آپ نے ٹکے سینڈ کرنے ہیں ٹکے بیجنے ہیں آپ نے اتنی اماؤنٹ یہاں پر لکھنا ہے جیسے میں مثال کے طور پر دس ہزار ٹکا بیجنا چاہتا ہوں دس ہزار لکھوں گا اور اس کے بعد میں ہے پرپس آف پیمنٹ یہ جو دو ایرو کے نشان آپ کو نظر آ رہے ہیں رائٹ سیڈ میں آپ نے سیمپل اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے چیوز کرنا ہے پرسنل ٹرانسفر اور دوستو اس کے بعد میں ہے ناریشنل ریفرنس یہاں پر آپ نے سیلوری لکھ دینی ہے یا کچھ بھی لکھ دینا ہے سیلوری لکھیں گے تو اچھا ہے میں ویسے یہاں پر رینٹ لکھ رہا ہوں اوکے اور اس کے بعد میں سمپمیت کے اوپر کلک کر دینا ہے اور دوستو یہ اب دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سے یہ کنفرمیشن پوچھ رہا ہے کہ بینیفیکشری کنٹری بنگلہ دیش فرام اکاؤنٹ اور یہ ساتھ میں ہے بینیفیکشری نیم ایم ڈی زہیر علیہ السلام بینیفیکشری نک نیم زہیر علیہ السلام اور یہ اس کے بعد میں بینیفیکشری اکاؤنٹ نمبر یہ اکاؤنٹ نمبر اور بینیفیکشری بینک ساؤت اسٹ بینک اور یہ بینیفیکشری برانچ کوڈ آ گیا اور یہ ہے بینیفیکشری موبائل نمبر اور یہ آپ دے سکتے ہیں دوستو بینک کوڈ دوستو پانچ ریٹ اور جو بھی مجودہ ریٹ ہوگا وہ یہاں پر ریٹ بھی آپ کو دکھائے گا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم اس کا پنگلہ دش کی کرنسی میں یہ ریٹ ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ٹرانسفر امانٹ ان ٹرانسفر کرنسی دس ہزار پیڈی یعنی 10 ہزار ٹکا اور یہ آپ اس کے بعد میں دے سکتے ہیں ٹرانسفر امانٹ ان ڈیبٹ کرنسی یعنی 48 ریال جائیں گے دس ہزار بھیجنے کے لیے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بینک چارج ایک ریال پانسو اور پرپز آف پیمنٹ پرسنل ٹرانسفر ناریشن ریفرنس رینٹ اور یہ آپ کچھ پڑھ بھی سکتے ہیں نارمل چارج آر ایک ریال پانسو پر ٹرہ سیکشن یہ آپ جو بھی میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے دکھایا یہ سیم آپ کو نیچے بتا رہا ہے کہ مثال کے طور پر آپ آج ساڑھے بارہ بجے پیسے سینڈ کریں گے تو کل ساڑھے بارہ بجے آدمی ادھر سے لے سکتا ہے اور دوستو اس کے بعد میں ہے کنفرم آپ نے کنفرم کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کے پاس ایک آپشن آئے گا وان ٹائم پین کا آپ نے جو بھی بینک مسکت کے اکاؤنٹ کے ساتھ موبائل نمبر اٹیچ کر کے رکھا ہے وہ وان ٹائم پین اس کے اوپر آئے گا اور آپ نے وہ وان ٹائم پین اس باکس میں ڈال دینا ہے جو کنفرم کرنے کے بعد میں آپ کے پاس ایک باکس آئے گا اس میں ڈال دینا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ میں سے 48 ریال کٹ ہو جائیں گے اور آپ کے پیسے بغندہ دیش میں ٹرانسفر ہو جائیں گے اور دوستو ہم امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں لائک ضرور کریں کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ہماری یہ کیسی لگی اور دوستو اگر آپ کو اس ویڈیو میں کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے یا سمجھ نہ لگے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور گائیڈ کروں گا جی تو دوستو بس آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ